بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر حاجت کے لئے ہر مقصد کے لئے آج میں آپ سے ایک پاورفل وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں یہ آپ اپنے کسی بھی جائز مقصد کے حل کرنے کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں وظیفے کے لئے آپ کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں یہ وظیفہ اگر آپ دن میں کرنا چاہیں دن میں کر سکتے ہیں رات میں کرنا چاہیں رات میں کر سکتے ہیں آپ کسی نماز کے بات کرنا چاہے نماز کے بات کر سکتے ہیں بغیر نماز کے بات کر سکتے ہیں یہ وظیفہ اگر آپ ایک دن کرنا چاہے تو انشاءاللہ ایک دن کے اندر بھی آپ کو اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا اور اگر آپ اسے مسلسل کرنا چاہے تو آپ مسلسل بھی کر سکے ہیں علماء کرام اس وظیفے کی جو تعداد بتاتے ہیں وہ دو ترہاں کی ہے ایک آپ سو مرتبہ پڑھ لیں دوسرا آپ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں اس کے علاوہ آپ نماز حاجت پڑھ کر بھی اس وظیفے کو کر سکے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ آپ کا ہر مقصد ہر جائز مقصد کو پورا کر دے گا وظیفہ کیا ہے وہ آپ نوٹ فرمالیں آپ نے سورة توبہ کی آیت نمبر 129 کو یہ جو تعداد رکھنی ہے آپ سو مرتبہ بھی استعداد کو رکھ سکتے ہیں اور آپ تین سو تیرہ مرتبہ بھی استعداد کو رکھ سکتے ہیں چاہے آپ سو مرتبہ پڑھیں چاہے آپ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں جب آپ دعا کرنے لگیں تو پہلے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ جتنا چاہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ تین مرتبہ چاہے جتنی تعداد آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپنے مقصد کی حل کے لئے دعا کریں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی دعا کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیر لینا ہے آج کی ویڈیو بس اتنی آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ